سلام علیکم میں ہوں ڈوکٹر کرن ہیلتھ پرابلمز میں بھی آج کے ٹاپ بلو انفلنزا چونکہ سردی ہاں رہی ہیں اس لیے اس کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے اب فلو کیا ہے؟ فلو بسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہے جو موسلی انفلنزا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں یہ مختلف اقسام کا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی زیادہ کامن قسم کو ڈسکرس کریں گے انفلنزا اے بی سی ڈی ٹائپس ہوتی ہیں اس کے علاوہ بی فلو بڑ فلو ہوتا ہے سیزنل فلو ہوتا ہے اب اے اور بی موسٹ کامن قسم ہیں انفلنزا کی انفلنزا یا فلو کی علامات کیا ہوتی ہیں اس میں آپ کو سردرد ہوتا ہے بخار ہوتا ہے مسل اور پٹھوں میں درد ہوتا ہے پٹھوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے ناک سے پانی بہتا ہے گلے میں درد ہوتا ہے کھانسی ہوتی ہے اور روٹی آتی ہے ڈے بڈے سمٹم دیکھیں تو ڈے زیرو پہ کچھ خاص سمٹم نہیں ہوتے 1,2,3 میں آپ کو سارے سمٹم ظاہر ہو جاتے ہیں یعنی کہ علامات اور ڈے 4,7 میں آپ کی علامات واپس ریٹرن کرتی ہیں آپ کو اب ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کون سے لوگ زیادہ رسک پہ ہیں بچے 65 سال سے بڑی عمر کے لوگ اور عورتیں حاملہ عورتیں اس کے رسک پر زیادہ ہوتی ہیں اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو ناک اور مو گرے کو ماس سے کور کرنا ہے اپنے ہاتھ زیادہ دونے ہیں گھر میں رہنا ہے ریسٹ پہ زیادہ کرنے ہیں بار بار اپنی آنکھوں کو مو اور ناکھوں ٹچ نہیں کرنا فلو شورٹ لینے ہیں پانی بہت زیادہ پینا ہے اور زیادہ کوشش ہی کریں کہ فلو کی ویکسین یئرلی بیس پہ لگتی ہے عرصہ لگتی ہے وہ ویکسین لگوالے اور فلو سے آپ موسیلی اس ویکسین کے طرف بچ سکتے ہیں فلو کا اس اچ کوئی پروپر کوئی میڈیکیشن نہیں کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے اس کو آپ نیچرل ریمیڈیز سے گریلو طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ نے گھر میں رہنا ہے پانی اور جوسز زیادہ لینے ہیں دوپ میں بیٹھنا ہے وائٹیمنٹ سی آپ لے سکتے ہیں اور زنگ کے سپلیمیٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اچھی اور ہلدی خوراک استعمال کریں اور بچوں کو سٹیم بغیرہ دیں شہد کو یوس بچوں کے لئے کریں اور اس کے علاوہ ان کو سپلیپ سکشننگ وارا نوز کلیننگ کریں ان کی نیچرل ریمیڈیز کی بات کریں تو نیچرل ریمیڈیز فلو کے لئے وائٹیمنٹ سی وغیرہ زنگ وائٹیمنٹی گارلک وغیرہ ہے اور کوویٹ نائنٹین یعنی کے کرونا کا کیا لنک ہے اس کو دیکھا جائیں تو فلو جو ہے اس کے سمٹم اچانک سے اپیئر ہوتے ہیں جبکہ کرونا کے سمٹم آہستہ اہستہ پیئر ہوتے ہیں فلو ایک سے چار دن کے اندر ظاہر ہوتا ہے جبکہ کرونا دو سے چودہ دن کے بعد تقریبا کرونا اور فلو کی علامات ملتی جوتی ہیں لیکن کرونا میں زیادہ تر سانس کا پرابلم ہوتا ہے پر سانس پھولتا ہے لیکن فلو میں یہ پرابلم بہت کم ہوتا ہے اور کرونا سے ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ جبکہ فلو سے ڈیتھ ریٹ کم ہے سننے کے لئے شکریہ چینل پسند آئے تو سبکرائب ضرور کریں اور پین فیکس ضرور دیں اہم کی تینکیو اللہ حافظ